فی الوجود فی الوجود نقطت دائرت الوجود قلبِ لبائی الحمد والمقام الموت موسیقی کبھی آپ نے کہ ان کی ولادتوں میں بھی فضیلت ہے ان کی شہادتوں میں بھی فضیلت ہم آپ اگر کسی مقام پر کسی منصف پر پہنچتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ ریاضتیں کلنے کے بعد عبادتیں کلنے کے بعد لیکن ان کی ولادتوں میں بھی فضیلت ہے ان کی شہادتوں میں بھی فضیلت آج آپ دیکھیں ہم فخر سے قیرہ رجب کو جشن مناتے ہیں ارشاد پرودگار ہو رہا ہے کہ ہم نے سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ کو بنایا ہے کعبہ آلمین کے لیے ہدایت بھی ہے رحمت دو چیزیں پرودگارِ عالم نے رکھی یہ سورہ آلِ عمران پرانِ مجید کا تیسرا سورہ ہے نائنٹی سکس نمبر کی آیت ہے اللہ اپنے بیعت کا اپنے گھر کا تعریف کرا رہا ہے کہ یہ سببِ برکت بھی ہے سببِ ہدایت بھی ہے آپ دیکھیں جس چیز کو مرکز بنایا اللہ وہاں کے لیے بھی ایک قانون بنایا کہ ان شکاریوں کا بھی شکار نہیں کل سکتے جو حلال ہیں وہ کام نہیں کل سکتے جو آپ کی شکیت میں احرام باد لیا تو اب عورت جو آپ کے لیے حلال ہے وہاں ہوگی ہے آپ شکار نہیں کل سکتے کسی کو عذیت نہیں پہنچا سکتے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے آپ ہی کے سر میں کیوں نہیں جوہاں ہو اسے بھی نہیں مال سکتے تو اب بتائیے کہ جس مسجدوں کو اللہ کے قابے کی شبیح بنایا گیا ہے اسے مرکزِ ہدایت بنایا گیا ہے مرکزِ رحمت بنایا گیا ہے مرکزِ فساد نہیں بنایا گیا ہے اللہ نے اسی لیے وہاں پہ قانون مرتب کر دیا کہ دیکھو تم اتنی چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں تو ایسے بھی آپ دیکھئے کوئی ایسا کام ہمیں اچھی جگہ پہ نہیں کرنا چاہیے گناہ میں اضافہ ہو جاتا غلط کام تو غلط نہیں ہے چاہے مسجد میں ہو کی امام باڑے میں ہو کی گھر میں ہو وہ کبھی صحیح نہیں ہوگا لیکن بہرحال اللہ نے کچھ مقام کو مقدس بنایا ہے اس کے تقدس کو باقی رکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے ہم یہاں سے محفی کر کے نکل رہے ہیں کدھر ادھر بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں تو باتوں کے نتیجے میں بہرحال شیطان تو بہکاتا ہی ہے تو یہ فساد ہو جاتا ہے فساد کا سبب بن جاتا ہے ہم یہاں آئے ہیں چکچاپ نماز پڑھیں چکچاپ نکل جائیں اگر کوئی ہمارا ذاتی معاملہ ہے تو دوسری جگہاں حل کر لینا چاہیے قرآن نے خانہ کعبہ کے لیے کیا کامل مقرر کیا کہ یہاں یہ ساری چیزیں حرام یعنی شریعت نے اس کو عام حالات میں حلال کیا ہے لیکن خانہ کعبہ میں احرام ماننے کے بارے تو اب ہر چیز کے لیے فتوہ ہی آ جائے تب ہی کچھ قرآن کو پڑھ لینا چاہیے کچھ حالات کو دیکھ لینا چاہیے کچھ سمجھ لینا چاہیے دوسری چیز اللہ نے کیا بتایا کہ یہ ہدایت بھی ہے رحمت بھی خانہ کعبہ کیا ہے ہدایت بھی ہے رحمت بھی ماشاء اللہ سے اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس کو اللہ نے مرکزِ ہدایت اور رحمت بنایا کتنے سارے حاجی حجکل میں گئے کیا خانہ کعبہ نے تواف پر رہے تھے جب اس وقت کا حاجی صاحب واپس بھاؤ نگر میں جائیے گا تو مومنین کو یہ بتا دیجئے گا کہا کسی حاجی نے سنا کیا خانہ کعبہ کا جب آپ بوسا لے رہے تھے حجرِ اسود کو چوم رہے تھے اس وقت حجرِ اسود نے آپ سے کچھ کہا نہیں کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے عزیزانِ گرانی قرآن نبے فیسدی اشاروں میں گفتگو کرتا ہے کنائوں میں گفتگو کرتا ہے دس فیسدی کھل کے گفتگو کرتا ہے قرآن میں سیکڑوں مقامات پہ آپ کو مل جائیں گے عقیم السلاح لیکن کوئی خاری کوئی حافظ ایک آیت لاتے نہیں دکھا سکتا جس میں دو رکعات نماز جیسے آپ پڑھتے ہیں وہ ایسے دکھا دے تلتیب کہیں آپ کو تقبیرات الاحرام مل جائے گی کہیں رکو مل جائے گا کہیں سجدہ مل جائے گا لیکن تلتیب سے آپ کو دو رکعات نماز نہیں ملے گی مقصد یہ ہے کہ قرآن نائنٹی پلسان اشاروں میں کنائوں میں گفتگو کرتا ہے دس فیسدی کھل کے گفتگو کرتا ہے قرآن نے کہا یہ مرکزِ ہدایت ہے خانہِ کعبہ سببِ برکت ہے لیکن کسی حاجی کو خانہِ کعبہ نے کوئی پیغام دیا کہ وطن میں جا کے یہ کہہ دیجئے گا نہیں کسی طریقے سے ایک مثال کا سہارہ لے لوں تاکہ بات واضح ہو جائے اگر پورے گجرات میں آپ کو یہ سننے کو ملے کہ بھاو نگر کی مسجد جو ہے مرکزِ ہدایت ہے مرکزِ برکت ہے اور وہاں سے آدمی چلے اور چلنے کے بعد ڈیلے پہ آ کے اپنے کان کو لگائے دیوار کوئی جواب نہ دے مسجد کے دروازے پہ آ جائے یہاں دیوار نے اسے کچھ نہیں بتایا وضو خانہ نے کچھ نہیں کہا تو اب اسے کیا ہونا چاہیے کہا بھائی نہیں کبھی کبھی انسان ذرف بول کے مظروف ملاد لیتا ہے تو کہا پھر کیا آگے بڑھا اور آگے بڑھا کیا دیکھا مولانا تحقیق صاحب علام ممبر پہ بیٹھے ہوئے کچھ دین کی باتوں کو بتا رہے ہیں یہ مسجد کی دیواریں دین کی باتوں کو نہیں بتا رہی ہیں قرآن نے خانہ کعبہ کے لیے کیا کہا یہ ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے تو کعبے کی دیواریں نہیں ہیں جیسے مسجد کی دیواریں نہیں ہو ایسے کعبے کی دیواریں نہیں ہیں بلکہ جس طریقے سے یہاں جو ممبر پہ بیٹھا ہوا دین کی باتوں کو بتا رہا ہے اسی طریقے سے تیرہ رجب کو جس مولود کو کعبے کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے وہ کائنات کے لیے ہدایت بن کے آ رہا ہے ایک ضرور پردن حمد والے ممبر اب آپ دیکھیں فرود دگارِ عالم نے خانہ کعبہ کے اندر مولاِ متقیان کے علامہ کسی کی ولادت تھی ہے کیوں ہوئی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے کعبے کی دیواریں تو موجود تھی کورا اگر کعبہ نہیں بنا تھا تو کچھ نہ کچھ تو تھا نشانِ کعبہ کسی کی ولادت نہیں ہے جنابِ عیسیٰ کا چانس تھا بیت المقدس میں توجہ فرمائیے گا لیکن ولادت کے وقت حکمِ الٰہی ہوا اے مجم نکل جاؤ یہ عبادت خانہ ہے زچاہ خانہ نہیں سمجھ جائیے عبادت خانے میں عبادت ہی ہونا چاہیے باقی کچھ نہیں ہونا چاہیے نکل جاؤ تو اب یہ بتائیں سوچیں غور کریں کہ جنابِ عیسیٰ جو مریم ہر آن بیت المقدس میں رہتی تھی اکسا سے شام تک شام سے رات تک ہر وقت بیت المقدس میں عبادتیں کیا تھا تھی سب کچھ تھا لیکن جیسے ہی ولادت کا وقت آیا کہاں نکل جاؤ کیا کہ باہر ولادت ہوئی لیکن یہاں پہ فاطمہ بنتِ حسد کو بلایا یا فاطمہ بنتِ حسد گئی شبہ گیارہ میں اور خانہ کعبہ کو پکڑ کے دعا کی پرودگاہ تجھے اس مولود کا وقت آ جو میرے شکم میں ہے میری مشکل کو آسان کر دے خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی فاطمہ بنتِ حسد اندر چلی گی یہاں علی کی بیلادت کیوں ہوئی اور وہاں سے جنابِ مریم کو نکالا چوں اب آپ دیکھیں خالی اگر ذرا سا دور کر لے تو شاید مسئلہ حل ہو جائے جنابِ عیسیٰ کو آنے والے زمانے میں جو اللہ کا بیٹا کہنے والے تھے تو انہیں ایک دلیل اور مل جاتی اگر اللہ کا بیٹا نہ ہوتا تو اللہ کے گھر میں پیدا چون ہوتا اللہ کا بیٹا نہ ہوتا تو گھر میں پیدا چون نہ ہوتا اور وہاں بھی توحید کی حفاظت کی اللہ نے ولادت نہ کر کے یہاں آپ دیکھیں یہاں جو ہے علی کو اللہ کا بیٹا نہیں کہنے والے تھے اللہ کہنے والے تھے اللہ کہنے والے تھے تو اسی لئے اللہ نے اپنے گھر میں پیدا کیا کہ اللہ کہنے والوں کو پتا چل جائے کس جگہ پیدا ہوئے تو کہیں گے اللہ کے گھر میں یعنی اللہ ہے تو اس نے اپنے گھر کے اندر پیدا کیا ایک دروت پردہ محمد والے محمد پردہ ایک فکر آپ کے سامنے سمجھ میں آئی کہ اللہ نے جناب عیسیٰ کو وہاں پیدا کیوں نہیں کیا یہاں علی کو پیدا کیوں کیا دونوں جگہ آپ نے توحید کی حفاظت کرنی جناب مریم بھل سے نکلی دونوں کو دیکھ لیں جناب مریم و فاطمہ بن تیہ ست نکلی یہ خجور کے درس کے پاس آئیں جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی روزانہ جنت سے کھانا آتا تھا جنت سے کھانا آتا تھا جناب زکیدان پوچھائیے کہاں سے کوئی سے جس کی ریاضت کر رہی ہیں عبادت کر رہی ہیں وہی بھیدتا ہے وہی انتظام کرتا ہے روزانہ آتا رہا اب آپ سوچیں ایسے وقت میں کتنی ضرورت ہوتی ہے رحم و کرم کی اگر کسی کے ہاں ولادت ہونے والی جناب مریم آ گئی وہاں پہ ولادت ہو گئی اے پرودگال تو روز جنت سے کھانا بھیج رہا تھا آج بھی بھیج دیتا کہا نہیں موجزے کا کھانا دوں گا جنت کا نہیں موجزے کا کھانا دوں گا یا قرآن کا حصی علیہ کا بھیجزن نکلا اے مریم درخت کو ہلاو میں خور میں تمہیں دوں گا جناب مریم کی ولادت کب ہے جناب عیسیٰ کی پچیس دسمبر پچیس دسمبر میں تھنڈی کا موسم ہوتا ہے خجور نہیں آتے ہیں کھلے لے نہیں آتے ہیں کئی دیکھا مارکٹ میں کھلے لگ پروری کا مہینہ آ گیا آئے گا مہینہ میں اللہ نے فوراً خجور کے درخت پہ خجور کو پیدا کیا اور پتا بھی دیا پرودگار جبرائیل کو بھیج دے میکائل کو بھیج دے کچھ تو زحمت کان نہیں کھوڑی سی محنت کرو خجور آ جائیں گے اے پرودگار ریس جنت سے کھانا آ رہا تھا اور آتا ہوا رگ گیا تو عجزہ نگرانی قرآن میں تو نہیں ہے لیکن کچھ علماء نے فکر پیش کی ہے کہ یہ آتا ہوا کیوں رکا اب اس میں میری کوئی جو ہے تحقیق نہیں ہے جو عرض کرنے جا رہا ہوں کہا اس لیے یہاں پہ اس لیے کہ وہ مریم جس کے دل کے اندر فقط اللہ ہی تھا پیت المقدس میں رہ رہی تھی نماز اللہ کے لیے عبادتیں اللہ کے لیے رکو اللہ کے لیے سجدے اللہ کے لیے جس دل کے اندر اللہ ہی اللہ تھا حران بلادت کے بعد وہاں عیسیٰ کی محبت آ گئی جس دل کے اندر صرف اللہ کی محبت تھی اس دل کے اندر بیٹے کی بھی محبت آ گئی اس لیے آتا ہوا روک لیا موجزے کا دیا ایجاز کا دیا لیکن جنت سے آتا ہوا روک لیا اے پردگار فاطمہ بنتے اسب بھی نکلی خانہ کعبہ کے اندر گئی تین دن کے بعد جو ہے بلادت ہوئی تو ان کو کہاں سے خانہ آتا رہا ان کو کہاں سے آتا رہا بال سے تالہ بن اور کوئی بھی عرب کا ایسا جھوٹا سورما پیدا نہیں ہوا جس نے کہا ٹیفن میں نے پہنچائی ہے ابھی تک نہیں پیدا ہوا کہ میرے باپ دادا نے ٹیفن پہنچائی کہیں سے نہیں تو اب آپ دیکھیں ایک جملہ ہے تمت ساکبہ کی پہلی جلد میں جناب فاطمہ بنتے عصد نے جب خانہ کعبہ سے نکلی تو خود پا دیا ہمد الہی کی اور ہمد الہی کلنے کے بعد فاطمہ بنتے عصد نے کہا کہ ابھی تک جتنی بھی مصورات ہیں پرولدگار عالم نے ان سب پہ مجھے فضلیلت بخشی اور پھر مجھے اپنے گھر خانہ کعبہ میں مہمان بنایا بیتی لطیق و بقیق فیہ سلاست و ایام اکلوں میں سے ماری جنہ اور باتی کے تین دن پرولدگار عالم جنت کے پھل کھلاتا رہا تو جو گھر کے اندر تھا اسی نے بیان دیا اور اس وقت کسی نے اعتراض بھی نہیں دیا کہ ایک آن ہم کو بھی دکھا دو تو اے پرولدگار یہاں آتا ہوا کھانہ رک گیا اور یہاں آتا رہا تو اب جو ان کی فکر ہے کہ جس دل کے اندر محبت صرف اللہ کی تھی وہاں کھوڑی سی عیسیٰ کی آگئی تو آتا ہوا رک گیا اب جو فاطمہ بنت عصد کی آگوش میں علی آئے تو کیوں نہیں رکھا تو کہا شاید نادان کجھے نہیں مال عیسیٰ کی محبت عیسیٰ کی محبت ہے علی کی محبت خالی علی کی نہیں ہے بلکہ اللہ کی محبت ہے ایک دروت محمد والے محمد پر اجزان اگرامی اور اس کے بعد کیا ہوا پیغمبر اسلام نے آگوش میں لیا لے کے گھر آئے سرکار ابو طالب پہنچے اے فاطمہ بنت اسد تم نے بچے کا نام کیا رکھا لاکھوں سلام ہو ہمارا کہا ہم بڑوں پہ سبقت نہیں کرتے سرکار ابو طالب نے کہا تو پھر مجھ سے بھی بڑھا تو کوئی ہے ایک مطبع خانہ کعبہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد خانہ کعبہ کے قریب ہوئے فردے کو پکڑا کچھ اشار پڑھے یارب حاضل غسق دجی اے کالی رات کے مالک یارب حاضل غسق دجی وال خمر متولج المزی بیین لنا بحکم کال مزی ماز ترہ میں اس میں حاضر سبی اے کالی رات کے مالک اے چمکتے چاند کے مالک اس بچے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے اس کا کیا نام رکھ آواز قدرت آئی یا اہل بیت نبی المصطفى نبی خصصت اکما بالولد تاہری ذکی فإننہ شامخ علیون علیون اشتق من الولا اے اہل بیت مصطفى نبی ہم نے اس کا نام بلندیوں سے بلندیوں سے آنے والے عرفات سے مرتب ہو کے پیدا کیا بس مختصر یہ سمجھ آسمان پہ میں علی ہوں زمین پہ یہ علی ہے اے گروت پردے محمد والے محمد ایک شیئر کھنے آؤ دعائیہ کلمات دو چال سن لیں تابع وقار مذہب ملت تھے دوستو تابع ستون دین و شریعت تھے دوستو تابع مطاع حق و صداقت تھے دوستو قرآن کی طرح اس کی ضرورت ہے دوستو قادع کی شان حیث مسلمان کی شان ہے یعنی جو لا مطاع ہے یہ اس کا مطاع ہے آئیے دعا کہتے ہیں پرودگار تجھے اس عظیم ہستی کا واسطہ کائنات کے مشکل پشا کا واسطہ پرودگار ہم سب میں آپس میں میل و محبت سعادت نصیب فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کن کے ایوان انصار میں شمار فرما وَتَقَبَّل مِنَّا إِلَّا قَانْتَس